اسلام علیکم کیسے ہیں سب دوست پچھلی ویڈیو آپ لوگ نے چیک کی ہوگی گیزر کے مطلق جس میں ہم نے یہ بیٹری سیل جو ہیں ان کی جگہ موبائل کا چارجر یوز کیا تھا تو اس کے پانچ وولٹ جو آؤٹ تھے ان کو کیسے تین وولٹ میں کنورٹ کیا یا ان کو کیسے وولٹ دراب کی اس کے تو وہ بہترین کام کر رہا تھا اس سے یہ اس کا ہنسٹنٹ گیزر کا جو اگنائٹر ہے بلکل صحیح سپارک پیدا کر رہا تھا تو اس میں کچھ دوستوں نے یہ پوائنٹ اٹھایا تھا کہ اگر لائٹ چلی جاتی ہے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو پھر تو وہ بیگار ہے یو پی ایس وغیرہ بھی اگر نہیں ہے تو اس صورت میں ہم کیا کریں تو اس لیے پھر آج ایک اور ٹیسٹ کرتے ہیں ریچارجبل سیل لگا کے اس کی جگہ تو وہ دیکھیں گے ہم تو اس میں اب ہم نے دیکھنا پڑے گا کہ ہم کون سا ریچارجبل سیل جو ہے یوز کریں جو سستہ بھی پڑے اور مناسب بھی ہو تو یہاں اس طرح کا سیل لینا جو ہے وہ تو بڑا مشکل ہے اس طرح کا بڑے سیل ملیں گے نہیں اگر مل جائے تو مہنگا بہت ہوگا اور اس کا چارجر بھی بہت مہنگا ہوگا تو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ بہترین طریقے سے ایک ریچارجبل سیل جو ہے وہ سستہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں کہاں سے لے سکتے ہیں اور کیسے یوز کر سکتے ہیں تو ویڈیو پوری دیکھئے گا تو یہ دیکھیں یہ چارجر ہے اور اٹھارہ چھے سو پچاس ریچارجبل سیل جو ہوتا ہے اس کو یوز کرنے والے ہم اس کے ذریعے ٹیسٹ کریں گے کہ واقعی کام کرتا ہے یا نہیں اور یہ چارجر جو ہے یہ تنا مہنگا نہیں ہوتا یہ بھی بہت سستہ ہے اور بلکل ایزیلی مل جاتا ہے دراز سے بھی مل جائے گا علی ایکسپریس سے بھی مل جائے گا اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس پہ ایک پوری ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے چارجر کے ریویو پہ میری وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں میرے چینل پہ اور یہاں پہ اس کی ریٹنگ وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں آوٹ پورٹ جو ہے فور پوائنٹ ٹو وولٹ یہاں پہ تقریباً اس پہ لکھا ہوا ہے تو اس سے آپ ملٹیپل ریچارجبل سیل جو ہوں وہ چارج کر سکتے ہیں مختلف سائز کے شکل کے جیسے چھبی چھے سو پچاس ہوتا ہے وہ سائز میں چھوٹا ہے تو چھوٹا ہوتا ہے تو وہ بھی اس کے ذریعے چارج ہو سکتا ہے تو یہ دیکھیں یہ وہ سیل ہے اٹھارہ چھے سو پچاس اس پہ بھی مارڈل ڈیفرنٹ لکھے ہوئے ہو سکتے ہیں کچھ پہ اٹھارہ چھے سو پچاس ہی لکھا ہوتا ہے لیکن سیم شکل اور سائز کے سیل پہ کچھ اور بھی لکھا ہوا ہو سکتا ہے تو یہ تقریباً چار وولٹ ہوتا ہے جب فل چارج ہو تو اس کو ہم بغیر وہ وولٹے ڈراب کیے یا سرکٹ وہ لگائے چارج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تری پوائنٹ فور ایٹ وولٹ ہے یہ اس کے تب تھے جب یہ میں نے لیا تھا یہ جو لیپٹاپ بیٹری ہوتی ہے وہاں سے تو پھر اس کو جب چارج کیا تو یہ پورا فور وولٹ ہو گئے ہیں ابھی یہ میں نے سب یہ چارج کر کے رکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر آپ یہ دیکھ رہا ہوں گے یہ اٹھارہ چھے سو پچاس اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ مارڈل تو یہ اگر نہ بھی لکھا ہو تو یہ تقریباً چار وولٹ کا جو ہے ہوتا ہے تو یہ آپ ایزی لی اس پر یوز کر سکتے ہیں تو یہ ملتا کہاں سے ایک تو بالکل نیو بھی آپ پر چیز کر سکتے ہیں علی ایکسپریس سے یا دراز سے یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی سیم مارڈل لکھا ہوئے اٹھارہ چھے سو پچاس تو دوسرا آپشن جو ہے وہ کیسے وہ والا جو ایزی ہے وہ ہے لیپٹاپ کی پرانی بیٹری ہیں اگر آپ کے پاس پڑھی ہے تو اس سے آپ تو دوسرا یہ ہے کہ جو یہ موبائل کمپیوٹر کی شاپس ہوتی ہیں جہاں پہ یہ لیپٹاپ وغیرہ ریپئر ہوتے ہیں ان کے پاس سے وہ خراب بیٹرییں ایزی لی مل جاتی ہیں دو ڈائی سو روپے میں آپ کو بیٹری مل جائے گی اس کے اندر سے اس طرح پانچ چھے نکل آتے ہیں یہ اور ان میں اگر زیادہ نہ ہو تو تقریباً تین چار تو ورکنگ میں ہوتے ہی ہوتے ہیں جو صحیح ہوتے ہیں تو وہ آپ جو ہے یوز کر سکتے ہیں بہت ایزی لی اور لیپٹاپ کی بیٹری بھی جائے آپ کپیوٹر ریپئر شاپ بغیرہ جو ہوتی ہیں وہاں سے ڈون سکتے ہیں مل جاتی ہے وہ تو یہ دیکھیں ابھی یہ اس کو چیک کرتے ہیں ان کو میں نے فل چارج کر کے رکھا ہوا ہے تو یہ دیکھیں ابھی یہ فور پوائنٹ زیرو فور سمجھے کہ فور والٹ اس پر پورا دے رہا ہے یہ اس کی آؤٹ پوٹ یہ دیکھیں یہ دوسرا بھی چیک کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ فور پوائنٹ زیرو نائن یعنی کہ فور والٹ پورے شو کر رہا ہے تو اس کو بغیر والٹ ڈراب کیے اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ چار والٹ ایزی لی چل جاتے ہیں دوسرا ویسے بھی یہ جب یوز ہوگا تو تھوڑا والٹ کم ہوتے جائیں گے آہستہ آہستہ تو دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ پورے سیزن میں سردیوں میں میکسیمم دو یا تین دفعہ یہ آپ کو چارج کرنا پڑے گا یہ اتنا چل جائے گا اس کی چارجنگ کافی ٹائم نکال دی ہے تو اس طرح یہ بڑا سستہ اور ایزی طریقہ ہو سکتا ہے وہ دوسرے سیل کے بجائے اور دوسرا اس کی چارجنگ کا بھی آپ کو پتہ چل جائے سکتا ہے اگر کم ہو اور اگنائٹر جو ہے وہ پراپر سپارک پیدا نہ کر رہا ہو جس سے برنر نہ جال رہے ہیں تو آپ کو اس کو فل ری چارج کر کے دوبارہ یوز کر سکتے ہیں تو وہ جو اگنائٹر والے ایشو ہوتا ہے وہ آپ کا سالب ہو سکتا ہے اس کا انسٹنٹ گیزر میں تو یہاں چارجر میں لگاتے ہوئی اس پہ یہ پلاس مائنس کا صرف اندھیان رکھنا ہوتا ہے اس کے اوپر مارکنگ کی ہوتی ہے کوئی سیل پہ بھی ہے اور یہ جو چارجر ہے اس کے اندر بھی مارکنگ کی ہوئی ہے پلاس اور مائنس کی تو اس طرح آپ اس کے اندر یہ لگا سکتے ہیں اور یہ جو چارجر ہے اس کے ساتھ یوئیس بی کیبل ہے آپ کسی بھی موبائل چارجر کے ساتھ اٹائج کر سکتے ہیں کمپیوٹر کے ساتھ اٹائج کر سکتے ہیں پاور بینک کے ساتھ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی جیسے میں نے اس کی کیبل اٹائج کی وہ گرین لائٹ ہوگی اور جب اس میں یہ سل لگایا تو اس کی چارجنگ شروع ہوگی ویسے تو یہ فل چارج ہے لیکن تھوڑا بہت ہوتا ہے اس میں جو کمی تو یہ چارج کر رہا ہے جب فل چارج ہو جائے گا تو دوبارہ گرین ہو جائے گی یہ لائٹ جو ہے تو یہ آپ لنک سے بائی کر سکتے ہیں وہاں سے یہ چارجر بہت ایزی مل جائے گا اور بڑا کام کی چیز ایسے اور بھی ٹائپ کے ریچارج بل سیل جو ہیں وہ چارج ہو سکتے ہیں تو چلیں ابھی یہ گیزر کے ساتھ اس کو لگا کے دیکھتے ہیں اور یہ دیکھیں ابھی اس کا سیل کا سائز آپ تو یہ اٹھارہ چھے سو پچاس والا یہ سائز میں تھوڑا سا بڑا ہے لیکن اس کے اندر وہ جو سپرنگ لگا ہوتا ہے وہ جب پریس ہوگا تو وہ ایزی لی اس کے اندر ایجیسٹ ہو سکتا ہے وہ سپرنگ جب پریس ہوگا تو یہ اس کا جو بیٹری کنٹینر ہے وہ بند ہو جائے گا اس کا ڈکن بند ہو جائے گا اور یہ اس کے اندر فکس ہو سکتا ہے تو یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو لگا کے اس میں دکھاتا ہوں تو یہ نئے دوست ہیں پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ کو لگے کہ ویڈیو سے کسی کی ہیلپ ہو سکتی ہے تو ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں تو یہ دیکھیں ابھی جیسی میں نے اس کو یہ نیچے ناب گھما کے اس کو بند کیا تو یہ ایزی لی اس کے اندر فکس ہو گیا ہے لیکن یہ ابھی چلے گا نہیں کیونکہ اس کو چلانے کے لیے وہ سرکٹ کا کمپلیٹ ہونا ضروری ہے دو سیل جو اس کے اندر لگے ہوتے ہیں اس سے تو وہ سرکٹ کمپلیٹ ہو رہا ہوتا ہے لیکن جب ہم اس طرح ایک سیل لگائیں گے تو وہ سرکٹ اس کا پورا نہیں ہوگا تو اس کے لیے ہمیں یہ اس کے ساتھ کچھ وائر وغیرہ اٹیچ کرنی پڑے گی اور اس کی سولڈرنگ پراپر کرنی پڑے گی تو میں ابھی ویسے اس کو ٹیسٹ کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ جو اس کی نیچے سے ٹرپ ہے میٹل کی اس کی طرح جب وہ دوسرے سر لگے ہونے تو سرکٹ پورا ہو رہا تھا تو یہ دیکھیں جی ابھی ایک وائر میں اٹیچ کی ہے اور یہاں سے اس کو آگے سے جب پانی اوپن کرتے ہیں تو یہ سپارپ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس سے ایک پاور فل سپارک پیدا ہوتا ہے تقریباً چار وولٹ جب اس کی فل چارج ہوگا تو بہترین سپارک پیدا کرے گا اور برنر جو ہیں وہ ایزی لی اس سے جلنا شروع ہو جائیں گے یہ دیکھیں ابھی میں باہر سے آپ کو باہر جو ہے نا وہ بھی لگا کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو ایزی لی سمجھ آ جائے کہ کیسے اس کا جو سرکٹ ہے وہ پورا ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں ابھی دو وائر میں نے کنیکٹ کر دی ہیں اس کے دونوں پلاس اور مائنس جو پوائنٹ ہے ان کے ساتھ اور یہاں یہ جو سیل ہے اس کو آپ کے سامنے باہر کی طرف ابھی لگا کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جیسی اس کے ساتھ میں اٹیج کرتا ہوں تو وہ سپارک کرنا شروع ہو جاتا ہے تو اس طرح آپ یہ سیل جو ہے اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ ایزی لی لیپ ٹاپ کی جو پرانی بیٹریز وغیرہ ہوتی ہیں وہاں سے آپ کو مل سکتا ہے اور دوسرا طریقہ کار اگر آپ یہ پرابر یہی لگانا چاہتے ہیں فکس کرنا چاہتے ہیں تو اس کا یہ بیٹری کنٹینر ہے اس کے پیچھے سے وائر ہوتی ہے اور یہاں سے یہ اس کے سکروع ہیں ان کو اوپن کر کے آپ اس کو پرابر سولڈ کر سکتے ہیں اس کی اندر سے وائر سولڈ کر کے لا کے اور اس سیل کے ساتھ بھی سولڈرنگ کر دیں تو بہترین ایک فکس ہال ہو جائے گا اور اٹیج ہو جائے گا اور اس طرح آپ کی یہ ورک کرتا رہے گا موسیقی